ملکی سیاست میں رقم ہوگی نئی داستان تحریک انسانکہ ڈی چوک اسلام آباد میں پاور شو کا اعلان ملتان سمیہ جنوبی پنجاب سے بھرپور شرکت کریں گے پی ٹی آئی کا جوان یوت ونگ ملتان کی بھرپور شرکت کی یقین دہانی صدر راو یاسم نے کہا کہ ڈی چوک پر لگنے والا پہلا خیمہ یوت ونگ ملتان کا ہوگا جہانگیر ترین نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مند صدر مسلمی قنون ملتان بلال بٹ نے فاس کر دی سیاستی داستان جہانگیر ترین خواہش کا اظہار کر چکے فیصلہ پارٹی کی عادت کرے گی نا اہلی برقرار رہنے پر علی ترین کو میدان میں اتاریں گے بی ٹی آئی کے دو ایم این اے اور چار ایم پیز کی نون لیگ میں شمولیت کا دعویٰ کہا کہ جاب انہاش میں بھی شہری ہلکے سیلیکشن لڑنا چاہتے ہیں ملتان کا سیاستی میدان فیولز فارٹی کے رہنماؤں سے ویران فیولز فارٹی کا رقین ایسراملی کے تحال اسلام آباد مدیرے پیڈی ایم کی فیولز فارٹی اور اے این پی گوڈی چوک جلسے میں شرکت کی دعوت فارٹی جلسے میں شرکت کے لیے اپنا فیصلات کرے گی سکتے اطلاع دروبی پنجاب دواب سادہ سخار احمد خان نے جلسے میں شرکت کی امید ظاہر کر دی کہا عدم اعتماد کی تیاریاں مکمل ہیں میری وزارت اور سید دریازم عمران خان کی امانت ہے سبائی وزارت انگلیاز سردار محمد سبتہ این خان کے دم اعتماد بارک افتگو کہا کہ پیٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا ہے کامیابی میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے ستائیس تاریخ کو اسلام آباد جانا معمولی بات ہے انوان خان کے حکم پر ابھی وزارت چھوڑ دیں گے مہنگائی کا طفان موبائل سارفین کے لیے بن گیا مبالی جان موبائل سارفیز پر ڈیوٹیز کی شرعہ میں دو سو سے ساس سو فیصد اضافہ ڈیوٹی بڑھنے سے پاور بینگ چارجنگ کیبل سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں پڑ گئیں گرمی نے آنے کی نوی سنائی الیکٹرونکس اشیاء کا بھی پارا ہو گیا ہائی علیپور میں الیکٹرونکس اشیاء کی قیمتوں میں ہو شروع بھی اضافہ سیلنگ فین کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا ائر کنڈیشنز کی قیمت بھی بیس سے پتیس ہزار روپے تک پڑ گئی مہنگائی ہوئی بے لگام ٹریکٹرز کی قیمت بھی چھونے لگی آسمان جنوبی پنجاب کے کسانوں کے لیے بھوری خبر میسی فرجوشن اور فیٹ ٹریکٹر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا میسی دو سو چالیس سمیت دیگر موڈلز کی قیمتوں میں پت پر ہزار روپے تک کا اضافہ نئی قیمتوں کا اطلاق انیس مارک سے ہوگا ملتان چنگی نو کے بوسیدہ سویز نظام نے کیا پریشان بوسیدہ سویز لائنز کی تبدیلی ناممکن باسا نے کر دیا اعلان باسا حکام کے مطابق لائنز کی تبدیلی سے میٹو فلائی اوور کو نقصان پہنچ سکتا ہے باسا نئی سویز لائنز ڈالے گا روٹ تیار ملتان سمیت صبح بھر کے سرکار ملازمین کے لیے خوش خبری محکمہ خزانہ کا پڑا اعلان ملازمین کے لیے پچیس پیسر خصوصی الاؤنز کی اجازت دے دی مرافق لاچان منجاب حکومت کا جرائم کے لوگ تھام کے لیے احسن اقدام ویہاری اور ملتان میں نئے پولیس اسٹیشنز بنانے کا اعلان نئے پولیس تھانوں اور چوکیوں کی اپگیڈیشن کی منظوری دے دی چوکی گھڑا موڑ اڈڈاد جھیل سیال کو تھانا پڑایا جائے گا ملتان میں ہوا کی بیٹی بنین ظلم کی داستان شہر مجنسی زیادتی کے واقعات کے شرعہ میں اضافہ دنوان سال میں چالیس سے زیادت زیادتی کے کیسز کا اندراج ہوا عدالتوں میں زیادتی بدفیلی کی ایک سوکتیس مقدمات زیرے دوا محاول نگر میں روان سال کی ڈکیٹی کی سب سے بڑی وارزات کا معمولہ ملتان کے ادم گرفتاری پر صلافہ بزار کے تادروں کا دھرنا مطالبات کے حق میں شدید نارفاسی ملتان جل گرفتار نہ کرنے پر زلہ بھر میں ہر تال کا اعلان غلائی انتظامیہ کانہ دہندگان کے خلاف آپریشن ساتھ کا بعد احمد پرلمہ میں کاربائی سابقہ پوسٹ آفیس بلڈنگ میں پنی نو دکانیں سٹے ختم ہونے پر سید مہنگائی کی دور میں عوام کی تکلیف ہوگی دور پچیس شابان سے تمام رمضان بزار پال ہوں گے ضرور کمیشنر ملتان کے ڈوئین بھر کے ڈیسیو سکرہ کامات مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ٹاؤن کی دائیات احساس راشن ریائیت پروگرام کی ریجسٹریشن ملتان ڈوئین نے ریکارڈ ریجسٹریشن میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی متعلقہ حکام نے سو پیسٹ سے زائر ٹارکٹ حاصل کیا وفاقی حکومت کی جانب سے ایڈوئرینل انتظامیہ کے لیے تاریخی سیٹفیکیٹ کمیشنر ملتان نے ازازی اپنی ٹیم کے نام کر دیا سلاب سے قبل ویشکی انتظامات کیا جائیں ڈیسٹی ملتان کی سربراہی میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کا اجلاس پی ڈی ایم میں کو بلڈ ریلیف کیمپ اور سٹاپ کو سٹینڈ بائی رکھنے کی ہدایات سی اینجی سٹیشن پر جاری بندش ختم ملتان سمیت صبح بھر کے سارفین کے لیے خوش خبری سی اینجی سٹیشن کو کھول دیا گیا ملتان میں سی اینجی کی کیمپ ایک سو چالیس روپے فری لٹر بھو کر ملتان ترکیاتی دارے کو نئے بیلڈنگ مل گئی سیکٹی ہاؤزنگ ینوبی پنجاب چاوید افتر محمود نے بیلڈنگ کے خطا کیا سیکٹی ہاؤزنگ کی چیرمن اور ڈی جی ایم ڈی کو مبارک پار ہبامی شکایات کا برورت ہوگا ازالہ سیکٹی سرویسز ینوبی پنجاب نوشین ملک کی سربراہی میں جائزہ اجلاس ہوا دنوبی پنجاب سیکٹیویر کے تمام محکموں کے فوکل پرسنز کے شرکت اوپن ڈور پولیشی پر سختی سے عمل درامت کرنے کی ہدایات کپاس کے کاشکاروں کے لیے بڑی خوش نبری پنجاب حکومت کے احسن اقتام تصدیق شدہ بیچ پر ہزار اوپیر پی تھیلہ سب سے ڈی مل گئی رامہ سال دنوبی پنجاب میں تقریباً چالیس لاکھ ایکر ڈکبے پر کاش کا حدف گندم کے سنہری خوشے پک کر تیار کسانوں کے چہروں پر خوشی لائے گی فصل تیار لیڈی خان کے چوبیس لاکھ ایکر پر گندم کی عقیتی فصل کی کٹائی شروع بے گھر بزرگ افراد کو ملے گا سہارا ملتان چیمبر آف کامر سردلہ انتظامے کے مشترکہ کابش انتظامیہ بزرگ افراد کے لیے نیا اورڈ ایج ہوم رائے کی نیفٹی کمیسٹر آمیر کریم خان نے شم سباد میں اورڈ ایج ہوم کی توسی عمارت کا سنگیں بنیاد رکھا چلڈن کمپلیکس اسپطال میں احساس موڈل فارمیسی فال دین چلڈن کمپلیکس پروفیسر کاشف چشتی نے افتضا کیا ڈاکٹر اور پرامیڈکس کی بڑی تعداد میں شرکت حضرت چننن پیر رحمت اللہ علیہ کا ارس کل سے یہ زمان میں شروع ہوگا ڈیپٹی کمیسٹر کا کل سترہ مارچ عام تاتیل کا اعلان مراسلہ جاری بولیو سے پاک معاشرے کے قیام قازم دیدی خان کی ساتھ یونین کاؤنسلز میں بولیو کی خصوصی مہم کا فیصلہ انصدادی مہم چوبیس مارچ سے شروع ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کا جائزہ جناس میں حکم ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان حمزہ سالک کا شہر کے مفتی مقابات کا دورہ صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گلیوں اور سڑکوں کو بلوک کرنے کے خلاف کاروائی کی ہدایات ڈیپٹی کمیشنر ملکان کا یوسی چفون اور پچپن کا دورہ پرویز الہی پارک کی ناکی صورتحال پر سپروائزر کو موطل کرنے کا حکم شہریوں سے ملاقات میں مسائل سنے اور ازالے کی یقین تحاری کروائی ملتان انڈسٹل اسٹیٹ میں ترقیاتی منصوبوں کا آغاز صدر انڈسٹل اسٹیٹ بورڈ میان حسین احمد فضل نے سنگ کے بنیاد رکھا کہا کہ تمام ترقیاتی کام ریکارڈ مدت میں مکمل ہوں گی ووٹ قوم کی امانت ہے غازی یونیورسٹی ڈیڈی خان میں اگاہی سیمینار ڈریکٹر الیکشن کمیشن کروٹلین فاطمہ نے اگاہی سیمینار کی صدارت کی تن سازی کے مقابلوں میں ڈیڈی خان نے کمائی نام محمد شویہ پتھان نے مسٹر علمپیا جنوبی پنجاب کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا محمد عاصف جنئر مسٹر پنجاب کا ٹائٹل حاصل کرنے میں کامیاب باڈی بیلڈنگ اسوسییشن نے کھلاریوں کو ہار پہنائے ویہاری چوبیس جویو بی میں بابا شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا سلانہ میلہ آخری دوز گھوڑ دانس ہوا خوبصورت اور عالی نسل کے گھوڑوں نے حاضرین کے دل مولیے رحمیر خان میں انٹر تحصیل ہاکی گرلز ٹورنمنٹ فائنل تاکرے میں خان پور اور سادک آباد کی ٹیمت میں مقابل سی ایڈوکیشن نے کھلاریوں کی بہترین پرفارمنسز کو خوبصورا خانے وال میں جشن بہارہ کے سلفلے میں ماراثن ریس لیپٹی کمیشنر زلیہ افسران سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت کبیر والا کی عادل شیر نے پہلی پوزیشن حاصل کی فاتحین میں نامات تقسیم کیے گئے ادھر مزفرگڑ میں جشن بہارہ کا آخری دن شہریوں کی بڑی تعداد فیاض پارک امڈ آئی آخری لوز کیٹل چو شہریوں کی توجہ کا مرکز اور لئیہ میں تین روزہ جشن بہارہ گورنمنٹ گرلز مارڈل ہائی سکول میں تقریب ہوئی لیپٹی کمیشنر شہباس حسین سمیت دیگر افسران کی شرکت طالبات کی ملی نغموں پر شاندار پرفارمنسز ادھر سکافتی تصویری نمائش میں پنجاب کے رنگ دھمایا شرکان مصوری کی تفلی کی اس لائفتوں کو خوبز رہا